کیا میاں بی بی کے درمیان ریپ ہو سکتا ہے دوستو آپ یقیناً اس سوال سے چونگ گئے ہوں گے کیونکہ ایشیای اور مشرقی ممالک میں اس سوال کا تصور بھی عجیب سا لگتا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے میریٹل ریپ کیا ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں کس قدر عام ہے اور آج میریٹل ریپ کے حوالے سے قانون سازی کی کس قدر ضرورت ہے یوں تو شادی ایک خوبصورت اور پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے تاہم کچھ معاملات میں یہ ذہنی اور جسمانی عذیت کے ساتھ ایک انتہائی مشکل رشتہ بھی ثابت ہو سکتا ہے ایسا گھریلو تشدد جو جنسی تعلق میں بھی شامی ہو اور شہر اپنی بیوی کے انکار کے باوجود اسے جنسی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کرے اسے میریٹل ریپ کہا جاتا ہے دنیا کے پچاس سے زائد ممالک میں میریٹل ریپ کو جرم سمجھا جاتا ہے اور ان ممالک کے قوانین میں اس جرم کی باقاعدہ سزائے موجود ہیں میریٹل ریپ اس قدر سنگین ہو جاتا ہے کہ شہر بیوی پر گھٹیا الزام پراشی کرنے لگتا ہے اسے کسی فرضی سابقہ محبت میں گرفتار ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں یا پھر اس کو ذہنی بیمار کہا جاتا ہے بات مار پیر تک چلی جاتی ہے جس کا اکثر نتیجہ طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے مرد اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اس جنسی ملاب کے نتیجے میں عورت پریگنٹ ہو سکتی ہے اور کیا اس کی بیوی کی صحت یا وہ خود کمبہ میں اضافہ کے لیے تیار ہیں اس سلسلے میں ایک گائنیکالوجز سے بات کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوا کہ اکثر خواتین ایک بچے کی پیدائش کے بعد ہی دوبارہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں جبکہ نہ ان کی صحت اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی نومولود بچے کی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے وقفہ اختیار تو نہیں کیا تو بتاتی ہیں کہ یہ ان کی مرضی نہیں بلکہ ان کے شہر کی مرضی ہے ایسے میں اکثر خواتین کو شدید میڈیکل کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہے اور زچکی کے عمل میں زچہ یا بچہ کی جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے شادی شدہ خواتین کے ایسے کیسز بھی اب عام رپورٹ ہوتے ہیں جس میں اکثر ویجائنل انجریز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ میریٹل ریپ ہوتا ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کم علمی یا لاعلمیت ایک ناسور کی طرح ہے اور اس جہالت کی وجہ سے بہت سے مسائل آج بھی حل طلب ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک مرد بطور شہر اپنی بیوی پر حاکم ہے اور اس کی حاکمت کا دائرہ اس قدر بڑا ہے کہ عورت اس میں قید ہے اور اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے جہاں ایک عورت اپنے لباس، غزہ، رہن سہن، میل، ملاب کے لیے اپنے شہر کی مرضی کی پابند ہے وہیں اس کی اپنی جنسی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے مرد عورت کو اپنی ہر خواہش کا پابند سمجھتا ہے اور جنسی تعلقات میں بھی ایسا ہی ہے پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے مطابق اس کا شہر اس کی خواہش کے خلاف اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے وہ اس بات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس کی بیوی کی صحت کیسی ہے انتیجہ وہ جنسی عمل جو میہ بیوی کے درمیان خوشگوار ہونا چاہیے وہ بھیانک ریپ میں بدل جاتا ہے ایک کماری لڑکی کے لیے شادی کے بعد یہ سب سمجھنا اکثر بہت دشوار ہو جاتا ہے اور ایسا اکثر ارینج میریجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اجنبی شخص جو شادی کے ذریعے سے اس کا شہر بن گیا ہے وہ اب اس کے جسم پر بھی حاکم ہے اگرچہ ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسے کیسز بہت زیادہ ہیں جہاں شہر اپنی بیوی کے ساتھ ریپ کرتا ہے خواتین کا کہنا ہے کہ جب پرائے مرد کی جانب سے کسی عورت پر جنسی تشدد حراسمنٹ اور زیادتی پر عورت کے لیے انصاف کی بات ہوتی ہے تو شادی کے اندر جبر پر بات کیوں نہیں ہوتی وہ بھی اس وقت جب شہر پر معاشی طور پر منحصر ہونے کی وجہ سے بیوی کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے بعض معاشروں میں عورت کی جنسی خواہش کے خلاف شہر کو جنسی تعلق قائم کرنے کا حق مذہب سے حاصل ہوا ہے ایسے دلائل دیے جاتے ہیں کہ عورت اونٹ کی سواری پر بھی کیوں نہ سوار ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے شہر کے لیے جنسی تسکین مہیا کرے یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی بیان مذہب کی غلط تشریق انتیجہ ہے کیونکہ تمام مذہب انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور ہر رشتے میں حدود و حقوق کی ترجمانی ہر مذہب میں موجود ہے میرٹل ریپ کے حوالے سے قانون سازی آج بہت اہم ہے ایسے واضحہ اور سادہ قانون کی ضرورت ہے جو گھریلو خواتین کو بھی ریپ سے بچا سکی اگرچہ کچھ خدشات یہ بھی ہیں کہ اس قانون کا خود ناجائز فائدہ خواتین اٹھا سکتی ہیں اور وہ اپنے شہر پر ایسے الزامات لگا کر دیگر مفاد حاصل کر سکتی ہیں لیکن بہترین قانون سازی سے ایسے شبہات کو دور کیا جا سکتا ہے ترقی آفتہ ممالک میں عدالتی کاروائی اس قدر حساس اور غیر جانبدار ہوتی ہے کہ حال ہی میں گھریلو تشدد پر مبنی ایک ہائی پروفائل کیس ہالی وڈ اداکارہ ایمبر ہیرڈ اور اداکار جونی ڈیپ کی صورت میں پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا اگرچہ ایمبر ہیرڈ کی جانب سے اپنے سابقہ شہر پر تشدد کے سنگلین الزامات لگائے گئے تھے لیکن شفاف عدالتی کاروائی سے ہر الزام پر جرہ کی گئی جس کے نزیجہ میں ایمبر کے الزامات کو مصرد کیا گیا اور وہ کیس ہار گئی تو دوستو اس سب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس معاشرے میں ہر شخص کو قانونی تحفظ حاصل ہو وہاں صرف الزام تراشی سے بات نہیں بنتی ہے اس لیے ہمیں آج اشد ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی میرٹل ریپ کے حوالے سے قانون سازی کی جائے اور عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں بھی قانونی تحفظ دیا جائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ابھی اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی اہم ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں اور اس اویرنس کو باقی سب کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں